اللہ حافظ کر کے اللہ آپ سے دعا کرو اور کھانا کرو تو یقین مانیں کہ اتنی محبت ہو جائے گی اور آپ کا شہد ایسی فرما بردار ہو جائے گا اور نہ ہی لڑے گا اور نہ ہی جگڑے گا اور یہی طریقہ اگر آپ اپنی کسی فیملی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں بہت طرح لڑائی ہوتی ہے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے تو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے وہ کھانا کھلاؤں گے تو آپ ان کے دلوں میں ایک موت بڑھ یعنی کہ ایک عزت پالو گے اور ایک عزت جیسا مقامہ ان کا آپ کے دلوں میں بن جائے گا یا ان کے دلوں میں آپ کے لیے بن جائے گا آپ یہ وظیفہ لازمین کیجئے گا بہت نایاب اور بہت بلند و بالا ہے یا بدونوں کا وظیفہ ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے شرع کے لحاظ سے یعنی کہ اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو کبھی بھی یہ فائدہ نہ دے گا اور دوسرا و بالا جان بن جائے گا آپ کبھی بھی اس کو غلط طریقے کے استعمال نہ کریں شریعت کے خلاف جانا گناہ ہے اگر آپ شریعت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے گناہ کے حددار آفت ہوتے ہو مدرسے والے بلکل بھی نہیں آپ کی مدد کریں گے اور میں نے بہت سے کمرز بڑھے ہیں جس میں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو شریعت کے خلاف بھی جا رہے ہیں تو برائی مہربانی اس چیز سے بچے کہ اچھی طریقے سے میں یہ نہیں کہتی کہ دل ہر کسی کا ہے لیکن تھوڑا طریقے کا استعمال جو ہے درست کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ کوئب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اجازتیں فتنہ خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ